اسلام علیکم ایرمان کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ میں کوئی ٹھیک ہوں گے تو آج پھر سے میں حاضر ہوں آپ سب کے لئے ہیں آپ سب کے بہت ہی پیارے سنوگل کو لے کر تو ہم آجی سے بڑھیں گے تو ہم چلدی سنوگل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن آپ نے چینل کو سیب سکرائی کرنا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور پیارے پیارے سے کومنٹس کر کے بھی بتانا ہے کہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو ہمارا یہ بہت ہی پیارا سنوگل تو ہم فوراں سے پہلے پڑھتے ہیں ہماری آج والی اپیسوڈ کو اور پورے کا پورا ناور بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی کے ابھی ویری گوڈ تو پھر تم مجھے باقی سب لوگوں کے ساتھ کیسے ملا سکتی ہو اور ہم رانا ہوں میں میری زندگی لائس ٹیلز سب الگ ہے اور ہمارا ریلیشن بے شک میاں بھی بکا ہے لیکن جب تک میرا دل نہ بھر جائے میں یہ سب کرتا رہا رہوں گا اگر تمہیں اتراز سہت تو رہے because I don't care اس کے بلکل قریب جاتا ہوں اس کے چہرے پا گیرے والوں کو اپنی انگلے سے پیچھے کرتا اسے اس لئے بات بتا گیا سنم کے بعد اب اس کے بدلے کو جواب ہی نہ تھا کیونکہ جس شخص کو وہ ایزی لے رہی تھی وہ واقعے میں باقی سب بھی لوگوں کی طرح حقیس نہ تھا اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہوتا ہے وہ چاہتا کیا ہے اس بات کو کوئی بھی نہ چاہ سکتا تھا سنم اسی سوچوں میں گم تھی کہ تب ہی اور ہم بورے طریقے سے اسے ٹانگ سے پکڑے نیچے کی جانبی ایک ہی جھٹکے میں کھیج کیا جس کے باعث وہ بورے طریقے سے بیٹ پر لیٹ کی اس کی ٹانگے بستر سے تھوڑا باہر تھی سنم تیزے سے واپس اٹھ کر بیٹ پر لگی لیکن ہم اس کو پیر سے پکڑے مزید تھوڑا نیچے کیس کھانا شروع ہو گیا سنم روتی ہوئی آپ کیا کر رہے ہیں پلیس چھوڑتے مجھے سنم کیسے منا کرنے پر پہلے تو اس نے کچھ نہ کہا لیکن دوسرے ہی لمحے ایک مطابع سے سنم کے موہ سے بھی الفاظات کو سنتا سنم اپنے ہوتو پر اپنے ہوتو پر انگلے کو رکھے سنم کے قریب ہوتا اپنی سورکھانکیں جو کی شاید کچھ سے اورنگ کرنے کے باعث ہوئی ہوئی تھی کو دکھائے سنم بے دیکھے سنم بہت ڈرگے اور اس کے موہ سے مزید اور اس کے موہ سے مزید کوئی بھی الفاظ نہ نکل سکے خاموش ہو جاؤ اور اگر تمہارے موہ سے کسی بھی قسم کی آواز نکلی تو تیرے لیے بہت برا ہوگا کیونکہ تجھے تو ہر چیز بہت محسوس ہوتی ہے تو آج اپنے موہ کو زپ لگا کر اپنے فیننگز کو اپنے اندر تک ہی رکھنا اگر باہر نکالی تو بہت برا ہوگا سمجھیں اور ہم کیسے وان کرنے پر وہ بے بس ہوتی کہ اسے چھوٹی بچے کے مانے رونا شروع ہو گئی لیکن اس کے کسی بھی قسم کی حرکت اس کے سامنے مجھو شخص پر اثر نہ کرنے والی تھے کیونکہ اس کا رونا تو پہلے سے ہر ہم کو ملکو پسنا تھا لیکن پھر بھی بار بار وہ اسے تکلیف ہو چاہے رولاتا تھا بیر سے پکڑے ہو سنیجے کس کانے کے ساتھ ہی تھوڑا سو پر گئی اس کے ٹاگر کو کھولتا اپنی کمر کے ارد کے لپیتے ایک جھٹکے میں اس کے وجود میں کرنٹ پیدا کرنے کا باعث بن گیا سنو کے موں سے اسے رکنے کے لیے الفاظات نکالنے ہی والے تھے لیکن انہم کی بات کو یاد کے وہ خموش رہی اپنی شدتیں وہ بڑی تیزی سے دکھا رہا تھا جیسے کہ وہ اپنا گفتہ نکال رہا ہو سنو موں سے تو اپنی فیلنگس باہر ظاہر نہ کر سکتی تھی جیسے وجہ سے اپنے ہاتھوں کے مٹھوں میں بیٹ شیٹ کو پکڑے پکڑ لیا بڑی بودے دیکھ سے سنو کا بہرانہ وجود ہلے جا رہا تھا بار بار سنو کو دیے جانے والے جٹ کس کسی نے پوہلانے کا باعث بند ہے وہ اپنی قسمت پر روح جا رہی تھی کیا کہ کس شخص کے ساتھ اس کے قسمت جڑی ہوئی تھی جس کا ایسے بار بار ٹوچر کرنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جس سے ایسے بہر نفرت ہے بجال بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یہ سب یاد رہا کرے وہ مجھے سزا دیتا ہے یہ سب کر کے ایسے کون سے گلتی ہوگی جس کے لئے وہ اتنے دنوں سے اسے سزا دیے جا رہا ہے اس کے سامنے کھڑا وہ اپنی منمانیہ کیے جا رہا تھا اور سنو بھی بہا مشکل خود کو کھاموش رکھے سب سے جا رہی تھی ایک گھنٹے کے مشکل صفح کے بعد آکے سنو کو راحت ملے گی بارہ میں سے چھوڑتا ہستا ہوئے یار بڑا مزہ آتا ہے مجھے تمہارے چہرے پر اپنے لئے اتنا خوف دیکھ کر آئی لائک اٹ جو تم نے در سے اپنے موں کو بند رکھا لیکن ایک بات تم یاد رکھنا میرے لئے یہی خوف تمہاری نظروں میں ہمیشہ مجھے دکھائی دینا چاہیے کیونکہ عورتوں کی نظروں میں اپنے شہروں کے لئے عزت اور خوف رہنا ہی بہتر ہوتا ہے سب کے لئے اب جو کرنا ہے کر لیا کیونکہ چھوڑ دیا ہے تجھے وہ بھی اس کے لئے نہیں کہ میں تھک چکا ہوں بلکہ تیری حالت کو دیکھ کر بے ہوش جو ہونا شروع ہو چکی تھی تم اب ارہم رانہ کو پرداشت کر پانا ہم کسی کے پس کی بات تھوڑی ہے خود پر اس قدر گرور کرتے ارہم کو دیکھتی سنو کا رگٹ لیپ نے ٹھانگوں کو اوپر کی جانب کرتی لیٹ گئی اب تو اس کے حاصل بھی تھم چکے تھے ایک گھنٹے سے مسلسل ارہم کی جوش کو دیکھ دیکھ کر واپس ارہم کو سائی ٹیور پر پڑی دن کی بازن کو اٹھائے سوفی کی طرف چلا گیا لیکن نظریں اس کے سنم کی ہی جانے تھی سنم دلے دل میں خود کو سنبھالنے کی جتو جہل میں مصروف تھے کیونکہ اس کا دل کبھی خود کو موت مانگنے کا کارا تھا تو کبھی اپنے رب سے شکوا کرنے کا لیکن دونوں یہ گناہ ہے اس وجہ سے وہ خود کو سمجھائے جا رہے تھے کہ اس شخص کے سامنے کچھ بھی مت بولا کر ایک دن آزم آ کر دیکھ کر دیکھیا پتہ وہ پھر اسے کچھ نہ کہے کیونکہ ہے تو وہ بھی سانی ہوتی رہے اس کے سانے بولا ہے اسے برا لگنے کا باعث بنتا ہے تو جب تو کھا موش رہو گی تو پھر اسے برا کیوں لگے گا اور نہ ہی اسے بستا رہے گا سوفی پر بیٹھے بیٹھے گہری نیت کے وادے میں گھوم آس جو کے باہر بیٹھا سوفی پر یہ سوچ چکا تھا کہ چہرے پر ہوا کا جھوکہ ٹکڑا ہے جو پھر تیز ہوا کے چہرے کے باعث کھلے کھڑکی میں اسے گھر کے اندر داخل ہوا اسے محسوس کیا محسوس کے چہرے پر مسکرہت سے بکھروٹی ہونا چاہتے ہیں اور مسکراتے ہوئے فائقہ مت کرو ایسی حرکت نہ جانے یہ نفاظ اس نے کیوں کہے ایک مطبع پھر سے اسے حسین ہوا کا جھوکہ اپنے چہرے کے ساتھ کریں محسوس کرتا محسوس اپنی آنکھوں کو کھونے کے ساتھ ہی یار مت کرو فائقہ بولا لیکن اپنی آنکھوں کو کھولے جب اس نے اپنے قریب کسی جو کسی کو بھی نہ پایا تو ہیران ہوتا سربکڑے بیٹھ گیا آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ فائقہ جا چکی ہے لیکن میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا بلکہ میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ وہ میری جان کو چھوڑ جائے چلی جائے تو پھر یہ اسے یاد کرنے کا مطلب شاید اس کا اس گھر میں یہ دو دن دو جادی رہنا ہی مجھے عادت دار گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں جیسے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے چیکٹر اپنی زندگی سے کلوز کیے ہیں لیکن اس طرح اس کی باری نایماز بھی خود کو سمجھانے لگا تھا کہ وہ کیا کر رہے اس پر میں کیونکہ وہ ہمیشہ سے اکیلے رہتا تھا اسے جیسے فائقہ کے ہاں سے چلے جانے کے بعد بھی اسے فرق نہ پڑھ رہا تھا لیکن اپنے مرتبہ یہ گھر ضرور اسے بڑا لگ رہا تھا بیران بیران سچ جیسے لیکن اچھانے کون سے خوش ہو یہاں سے انپیدہ کہہ گئی ہو مہاس کو کوئی سمجھ نہ رہی تھی کہ آکھے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیوں ہو رہا ہے بیٹا تم سے کہہ رہا تھا میں کہ اس جیسے شخص کے اس جیسے شخص کے میار کی تم نہیں ہو وہ ایک قریب ٹیچر ہے اور تم کراچے کتنے مشہور زمیدار کی بیٹی لیکن بی بی شادی کر لی اس سے اور ہم تمہارا قصن دیکھا کتنا امیروں کبھی لڑکا ہے لیکن اتنی عمر نہیں ہوئی جتنا نام بنا لیا اس نے اپنا اب مجھے بھی لو کرہم کے نام سے جانے لگی ہیں اپنی پاور پر اس نے یہ مقام بنایا ہے لیکن پھر بھی تم نے اس سے ریچیکٹ کیا اس ماسٹر کے لیے صحیح صاحب آئکا کو سمجھا رہے تھے اس نے اب کی مطلب فیصلہ غلط کیا اپنے باپ کی بات کو سنتی وہ خورت سوچ میں پڑنا شروع ہوگی کہ واقعی میں کہیں اس نے گلتی تو نہ کر دی آخر ارحم اس کا قضانہ جب سنم اس کے دل میں جس بات پڑا کر سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں بدل سکتی تھی اسے کیوں نہیں اس نے سوچا ارحم کے بارے میں کیوں ہمیشہ وہ ارحم کو ایک مگرور و بطمیس قضان کے ناتے ہی سوچتی تھے وہ خود ہی اس سے غصہ کرنے لگی کیونکہ اس سنم بار بار اس کے نظروں کے سامنے اسے اس بات سے برا لگ رہا تھا ارحم نے کبھی بھی اسے اہمیت نہ دے برکی یہ کیا کسی انسان کسی بھی انسان لڑکی کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہ برکی یہ تو کسی بھی انسان لڑکی کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہ دی کہ وہ اس کے روم تک بھی جا سکے لیکن سانم ایسا ابھی کون سے جادو کرتی ہے اس لڑکی نے اس پر جو یہ اتنا بدل جو یہاں تک انسان کی شادی بھی کر لے اس نے یہ بات اسے کھٹک رہی تھی شاید اصلی معنی میں اسے جنن سنم سے تھی اسے وجہ سے اس نے اسے اماس کو چھین اس سے اماس کو چھیننا اور اب بھی اسے سکون ہر کسی رہا تھا اب بھی وہ اپنی زندگی کو صدحانے سے زیادہ سنم کی رائف کے بارے میں سوچ رہی تھی میٹھا اب کسی کے سوچ میں گھوم ہو تم سے صاحب یوں پہلے مرتبہ فائقہ کو خاموشتے کسی زوار گو ہوئے تو کچھ نہیں میں وہ بس یوں ہی ڈیٹ پٹ آپ میری فکر چھوڑ دیں اب تھی میں واپس اس ماس کے پاس ہر کسی نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود یہاں پر آ کر میں سے معافی نہ مانگ لیتا نہ جانے سمجھنے سمجھنے کیا لگا ہے خود کو میں بھی فائقہ سعید ہوانا سعید کے بیٹی جیسے سب سے زیادہ قیمتی اس کے عزت نفس ہے جیسے وہ کبھی بھی مچھرونا ہر کسی نہیں ہونے دے گی اب کے مطمئن نچانے واقعے میں اس کے عزت نفس چاہاں گو اٹھتے یا پہ بچہ کو چھوڑ دیں یہ فیلحال اس لڑکی کے دماغ میں چل رہی سوچ کے بارے میں یہ یہ جہاں اللہ کے زیادہ ہی جانتی تھے تو آج کے لئے تنہیں چانل کو سب سے کریں ویڈیو کا لائک کرنا بھی متکل